بولیوز ہیڈکوارٹر اتحاد ایمپورٹٹ حکومت سے نراس اور عصاق دار کی واپسی کا فیصلہ یہ سب بھی ہوگا سب سے پہلے آپ بتائیں گے کہ عوام کے لیے ایک اور بری خبر ہے لوڈ شیڈنگ مزید بڑھے گی وزیراعظم نے لوڈ شیڈنگ سے بلختے عوام کو ایک نئی ٹینشن دے دی ہے شہباز شریف کا جلائے میں لوڈ شیڈنگ مزید بڑھنے کا اندیا کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے کڑی شرائط پر مہایدہ ہونے جا رہا ہے سابق حکومت نے آئی ایم ایف نے مہایدے میں دھجیاں اڑائیں پیٹرول گیس اور بجری مہنگی کرنے کے باوجود وزیراعظم کی جھٹائی کہتے ہیں کہ عوام کو ریلیز دے رہے ہیں ایل این جی کے جہاز نہیں خرید سکے ساری ایل این جی یورپ نے لے لی تیل اور گیس کا بہران ہے جلائے میں لوڈ شیڈنگ بڑھ سکتی ہے پھر اپنی ناکامیوں کا ملبا پیچھے آئے حکومت پر دال دیا پیچھلی حکومت کو تین ڈالر میں گیس مل رہی تھی لیکن نہیں خریدی دنیا میں کوئلہ بہت مہنگا ہو چکا ہے آئندہ ماں کوئلہ وغانستان سے خریدیں گے ادائی گی روپے میں کریں گے ممکن ہے کہ لوڈ شیڈنگ کچھ دنوں کے لی جولائی میں بڑھے اور آئی ایم ایف سے انشاءاللہ جو معاہدہ ہے وہ بہت جلد ہونے والا ہے بہت کڑی شرائط رکھی انہوں نے بے پناہ کڑی شرائط رکھی اور جولائی میں چونکہ ہمیں گیس کے جہاز ٹینڈرز کیے جہاز نہیں ملے کیونکہ میں آپ کو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے ہماری پلاننگ کچھ جاری ہے کہ ہم کم کم رکھیں لیکن ممکن ہے کہ یہ گیس جو کہ نایاب ہے انشاءاللہ وانزان جکولہ آہستہ آہستانہ شروع ہو جائے گا اور اس طرح پاکستان کے سلانہ دو ارب ڈالر بچیں گے دو ارب ڈالر الحمدللہ بجلی آئے یا نہ آئے اضافی بل ضرور آئے گا نیپرا کا سارفین کو چار سو چالیس وارڈ کا ایک اور چھٹکا مئی کے فیول ایجسمنٹ کی مد میں جون کے بلز میں سات روپے نوے پیسے فی اونٹ بصول کیے جائیں گے چیرمن نیپرا نے دراندی فیول کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ کے واسطے دے ڈالے چیرمن نیپرا نے بتایا کہ ہم کچھ کریں تو بھی پھسیں گے چھ سات روپے والی بجلی کے پلانٹس چلوانے پر نیپرا کی مخالفت کی گئی تھی اللہ کا واسطہ ہے کہ اب دراندی فیول پر پلانٹس نہ لگائیں فیصلے کے خلاف عوام پھٹ پڑے حکومتی پالیسیز کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا فیس کا فوری واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں ہر چیز ہی تباہی کری کھڑی ہے بھائی جان گریب آدمی کو کھانا کمانا ہو کھو گیا ملک چوروں کو مرنے ہی مرنے بھائی پٹرول وزرنا بیڑا گھر ہو گئے وہ تو بجلی مہنگی کرتی بے لکی میں پر آئے بجلی پہلے بھی اتنی مہنگی ہے اور زیادہ انہوں نے مہنگی کر دیا ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اب پتھر کے دور میں واپس لے کے جا رہے ہیں شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو چار سالوں میں کیا خان صاحب کی بجلی گئی ہے کیا وہ جیب سے پھرتا تھا حکومتی ناقص کار کردگی نے اتحادیوں کی بس کر دی وعدہ خلافی پر پی اے پی اور ایم کیو ایم آنگ بھولا اسامہ قادری نے کہا کہ دیکھا جو تیر کھا کر کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی ترقیاتی فنڈز نہ ملنے ور اسلم بھتانی اور خالد مکسی حکومت پر برس پڑے اسلم بھتانی پولے کے ہم تو زرداری کی محبت میں آئے تھے پی ٹی آئی حکومت میں خوش تھے عربو کا فنڈ ملتا تھا خالد مکسی نے بھی شکوا کیا کہ ہم یہاں کوئی جھاڑو لگانے تو نہیں بیٹھے ہیں جواب میں لیگی رہنما آیا صادق نے دلاسہ دے دیا کہا پریشان نہ ہو جو زرداری کیے پورے کریں گے پیر کھا کے جو دیکھا کمیگاہ کی طرح اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی ہم خدا کی قسم سے وہاں خوش تھے یہ زرداری صاحب کی محبت میں آگئے تبدیلی کا مرحل مقصد جو تھا وہ کچھ اور تھا مگر آپ کچھ اور نظر آ رہے ہیں جس دن بجٹ پیش ہوا تو اسلم بھتانی صاحب کی کچھ سکیمیں جو ان کو کمیٹ ہوئی تھی وہ نہیں پی ایس ڈی پی پر ریفلیکٹ ہو رہی تھی لیکن جتنے اتحادی ہیں سب کے ساتھ یہی رویہ ہے کچھ شرابت میں نہیں بولتے ہیں لیکن ہم سے نہیں کرتے ہیں اس وقت ہم پیارے بھی بڑے لگتے تھے لکر بھی ہمارے پاس بڑے لگتے تھے اب بات کرتے ہیں تو مو موڑتے ہیں تھوڑا ذرا ہماری شکل بھی اچھی نہیں لگتی پرائم منسٹر صاحب لاہور جا رہے تھے یا ان کی کوئی کمیٹمنٹ تھی میں نے ان سے فون کیا کہ جی آپ رکیے تاکہ میں آپ کی ملاقات کراؤں اپنے ہونڈربل ممبران سے ہمیں ایسا پی ٹی آئی میں عزت نہیں تھی فرنس بہت زیادہ اگر چھوٹی موڑی منسٹری مانگتے ہیں تو کہتے ہیں جی وداوٹ پورٹفولیو کو جھارو دنی لگانا وداوٹ پورٹفولیو کیا کرنا خالد مکسی صاحب کا تو یہ کہوں گا ہم کہتے ہیں وزارت لے لو وہ کہتے ہیں میں وزارت نہیں لوں گا یہ میں ابھی یہاں الفیا کہہ رہا ہوں اور انہوں نے کہا کہ میری پارٹی کے ممبران کا فیال امپورٹ حکومت کا ایک اور منفی انداز جماعت اسلامی کے رکن قومی ساملی مولانا عبدالل اکبر چطرالی حقیقہ سامنے لے آئے کہتے ہیں کہ آس صادق نے انہیں گشتہ جمعے کو ایوان کے اندر دھمکی دی کہ حکومتی نشستوں پر آ جائیں اور اپنے حلقے کی ترقیاتی کام کرائیں سندھ اور بلچستان میں چوروں کی حکومتیں انتخابات پر ڈاکے ڈالنے میں مصروف ہیں الیکشن کمیشن خاموش دماشائی بنا ہے چیرمن بی ٹی آئی عمران خان برس پڑے کہتے ہیں کہ یہ کبھی صاف شفاف الیکشن نہیں ہونے دیں گے پنجاب کے بیس حلقوں میں زمنی الیکشن کے لیے ابھی سے دھاندلی ہو رہی ہے دو جلائی کو پریٹ گراؤنڈ میں تاریخی احتجاجی جلسے کی قیادت کروں گا کپتان نے ٹائگر فورس کی ویب سائٹ لاؤنج کر دی نوجوانوں کو شمولیت کی دعوت تیس سال یہ دونوں خاندان پاور میں تھے دونوں نے بڑی جھک جھک کے بیرون ملک کی غلامی کی تھی یہ پھر اس لیے لائے گئے ہیں کیونکہ ایک باہر کا ایجنڈے کے اوپر یہ چلیں لیکن جو ظلم ہونے جا رہا ہے آگے میں آج آپ سب کو ابھی سے بتا دوں کہ کس طرف یہ لے کے جا رہا ہے ملک کو یہ صرف ہمارے اوپر مسلط ہوں گے سب سے پہلے ہمارا سارا انصاف کا نظام تباہ کر دی آج نیب تباہ کر دی ہے آج ایف آئی اے تباہ کر دی ہے گیارہ ساو عرب روپے کی جو چوری کی ہوئی تھی ان لوگوں نے اس کو این آر او انہوں نے خود اپنے آپ کو دلوا دیا کبھی بھی کوئی ملک کمزور اداروں سے نہیں چل سکتا جب انصاف کا نظام تباہ کرتے ہیں ایک ملک بنانا ریپبلک بن جائے اس سے بھی بڑی چیز ملکی اخلاقیات تباہ کر رہے ہیں پارلمنٹ کے اندر حالات ہیں آپ نے دیکھ لیا پنجاب میں مزاق ہو رہا ہے پارلمنٹ کا جو سارا تماشا ہے جو آپ نے دیکھا نیشنل اسیمبلی میں ایک آدمی کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنا دی ہے جو نون کے ٹکٹ پہ لڑنا چاہتا ہے تو وہاں بھی اپوزیشن ختم بجٹ پہ ڈیبیت ختم اور پھر میڈیا کے اوپر جو کبھی میڈیا کے اوپر اس طرح فیشنس ٹیکٹکس میں نے کبھی اس طرح کی سختیاں میڈیا پہ نہیں دیکھی اس لیے میں آپ سب کو آج دعوت دے رہا آپ نے ریجسٹر کرنا ہے آپ نے ہماری ٹائگر فورس جوائن کرنی ہے آپ نے ہم نے جو اب اگلا ہماری فیز ہے الیکشنز کی آپ نے ہماری پوری مدد کرنی ہے آپ نے عوام کو دور ٹو دور جا کے نکالنا ہے یہ جو الیکشنز آ رہے ہیں ابھی پارٹسپیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ جب جنرل الیکشن ہوتا ہے آپ نے سب نے یہ جو کرپ مافیا اوپر ہمارے بیرونی طاقت نے مسلط کیا ہے ہم نے اس کے خلاف عوام کو نکال کے الیکشنز کے لیے ان کو شکست دے گئی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اپنے ملک کو کیسے اس نازک محلے میں کیسے ہم نے نکالنا ہے اس عذاب سے جس عذاب میں آج پاکستان اور خبروں میں آگے دیکھئے پی ٹی آئی کو ملا بڑا ریلیف اور بڑے خدشے کا اظہار موجودہ امپورٹڈ حکومت کے میر جعفروں کے خوف زدہ سرکار جمبوری اقدار کی دھجیاں اڑا رہی ہے یہ وہ کر رہے ہیں جو کسی آمیر نے بھی نہیں کیا ہوگا سندھ اور پنجاب کی انتقابات پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں اور الیکشن کمیشن خاموش تمشائی بنا ہوا ہے وقت کی ضرورت ہے کہ اب عوام کو ان کے چنگل سے نجات دلائی جائے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کا ہم ترین بیٹھک میں فیصلہ کہا باشہور عوام کا پھر جو شرد عبال امپورٹڈ کتنیوں کے لیے خوف کی علامت بن چکا ہے دو جولائی کو پریڈ ڈراؤنڈ میں تاریخی احتجاجی جلسے کی خود قیادت کروں گا امپورٹڈ مجرموں کو نکیل ڈالنا ضروری ہے فستائی حکومت کے خلاف بھرپور تحریک وقت کی ضرورت ہے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کا دو ٹوک پیغام پی ٹی آئی کی آلہ سطح کی سیاسی کمیٹی کی بیٹھک ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ لاعمل کا جائزہ لیا گیا عمران خان نے کہا مینک چافروں کی خوف سدہ سرکار جمہور اقتار کی دھچیاں اڑا رہی ہے یہ فوق کر رہے ہیں جو کسی عمر نے بھی نہیں کیا ہوگا سندھ اور پنجاب کے انتخابات پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں اور الیکشن کمیشن خاموش تماشائی بنا ہوا ہے غلاموں کو قوم پر مسلط رکھنے کے لیے پورا جمہوری نظام داؤ پر لگا دیا گیا حقیقی ازادی کی پورم جمہوری تحریکی قوم کو اس تباہی سے نکالے کی باشاور عوام کا پر جوش رد عمل امپورٹڈ کٹ پتلیوں کے لیے خوف کی علامت بن چکا ہے پی ٹی آئی کی اہم ترین بیٹھک میں سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں فتنہ کیری کی مزمت کی گئی الیکشن کمیشن شفاف اور ساہ کی حامل انتخابات کے نکال میں ناکامی پر گہری تشویش کا اظہار کیا چیئرمند تحریک انصاف کا دو جولائی کے احتجاجی جلسے کی خود قیادت کا اعلام لہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کی پانچ مخصوص نشستوں کا نوٹفکیشن جاری کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے جسٹس شاہد وحید نے وکلا کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا پنجاب میں پی ٹی آئی کی سیٹوں میں اضافہ ہو جائے گا اور ہائی کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کو ملا بڑا ریلیف پنجاب اسمبلی کی پانچ مخصوص نشستوں پر نوٹفکیشن جاری کرنے کا حکم دے دیا جسٹس شاہد وحید نے وکلا کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا جسے آج سنایا کیا پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی زفر نے موقف اپنایا تھا کہ منہر فرقان کو ڈی سیٹ کرنے کے بعد الیکشن کمیشن نوٹفکیشن جاری کرنے کا پابند ہے جنرل سیٹ کے تناسب سے فہرس کے مطابق نوٹفکیشن کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کی دی گئی فہرس بدل نہیں سکتا علی زفر کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ بیس سیٹیں خالی ہوئی ہیں اس لیے پارٹیوں کی کل نشستیں بھی بتلی ہیں ان کا یہ موقف قانون کے مطابق نہیں درخواستوں پر وفاقی اور پنجاب حکومت کے داخل قرائے کے تحریبی جواب میں کہا کیا تھا کہ درخواستیں کابل سمات نہیں تحریک انصاف کو ایک اور فتحہ سے لہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کا موقف درست قرار دے دیا الیکشن کمیشن پارٹی بننے کے بجائے مخصوص نشستوں کا نوٹکیشن جاری کرے شہباز گل کا الیکشن کمیشن سے مطالبہ کہا کہ کسی کی حق تلفی پر معافی مانگی جائے فیاضر حسن چوہان بولے کہ لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے الیکشن کمیشن امپورٹیٹ حکومت کا تابع ہو گیا ہے ازاد میمبر پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوں گے حمزہ شہباز کو ایک ووٹ کی برطری حاصل ہے ہم شکر گزار ہیں آج لہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر مہر لگائی اور یہ تیہ ہوا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا کہ یہ غیر آئینی کام کر رہا الیکشن کمیشن آج عدالت کے اندر وہ صحیح ثابت ہوا عدالت نے فیصلہ دیا کہ یہ فوری طور پر نوٹیفکیشن ہو اب نوٹیفکیشن تو ہو جائے گا لیکن یہ جو اتنے دن ہماری حق تلفی کی اس کا جواب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک معذرت کی شکل میں دینا چاہیے ہماری لاہور ہائی کورٹ سے گزارش ہے کہ یہ جو پہلا تازہ ہوا کا جھوکا قانون کے مطابق جو آپ کا فیصلہ آیا ورائے مہربانی آئین اور قانون کے مطابق ہماری شنوائی کرے تاکہ ہمیں بھی احساس ہو کہ ہم اس پاکستان کے شہری ہیں پاکستان کے پارلیمنٹیرین ہیں پاکستان کی جو پارلیمانی جمہوریت ہے اس کا ہمیں ایک حصہ ہے اور آئین اور قانون کے مطابق جو ہمارا حق بنتا ہے سترہ جولائی کو الیکشن میں چور بازاری اور گھنڈا گردی ہوئی تو خون خرابہ ہوگا ملک میں نارکی پھیلے گی شیخ رشید نے بڑے خدشے کا اظہار کر دیا کہا عالمی سازش سے عمران خان کے خلاف ادم اعتماد لائے گیا اب عمران خان کی سیاست تحریک ادم اعتماد اور سازش سے بڑی ہے میاں محمود و رشید بولے مہنگائی کے خلاف ہر شخص باہر نکل رہا ہے لیکن الیکشن کو سبوتاج کرنے کے لیے ایک کیسز بنائے جا رہے ہیں اگر سترہ جولائی کو اسی طرح کی گھنڈا گھنڈی اور اسی طرح کی چور بازاری ہوئی اور اسی طرح کی داندی اور بزماشی ہوئی تو اس پاکستان میں انعاتی خیال ہے جمہوریت کو نقصان ہوگا جو یہ سازش کی گئی ہے اور جو جس طرح قانون کا مزار پڑایا گیا اور جس طرح عالمی سازش سے عمران خان کی حکومت کو ادم اعتماد کا شکاہت کیا گیا ہے اس سے عمران خان کی سیاست بڑی ہے کم نہیں ہوئی حکومت کے اندر جس طرح سے مہنگائی نے جینا دوبر کر دیا ہے اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف اس شہر الہور کا ہر فرض وہ نکلنے کے لیے تیار ہے وہ نکلا پڑا ہے لیکن الیکشن کو رک کرنے کے لیے تمام جو لیڈرشپ ہے اور ہمارے کئی کینڈیڈیٹ ہیں ان کو زمنیوں کے اندر نامزد کر کے روزانہ عدالتوں کے چکر لگا جاتے ہیں جاتے ہیں کہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہوں اور وہ تمام عداریں جو اس کے ذمہ دار ہیں کہ انشور کریں کہ کسی قسم کی کوئی اس طرح کی اگر بات ہوئی تو اس دن لاہور کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں جاسوسی کا کام اس وقت سے ہو رہا تھا جب عمران خان وزیراسم تھے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں پہلی بار سے کپ خریدا گیا عوام کو بتانے کا مقصد تھا کہ لڑکے کو مارنا دیا جائے جب عمران خان ران خان نے معاف کر دیا تو اس کے علیہ خانہ کوئی راستہ کرنے کا کیا مقصد ہے ہمت ہے تو جس نے یہ کام کیا اس کی تحقیقات کی جائیں شہباز گل کی پریس کانفرنس کا آ گیا کہ اس سے لڑکے کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں جس نے ایسا کیا اس کا میڈیکل کرانے کی ضرورت ہے یہ ملک میں نئی روش دالنا چاہتے تھے تو ہمارے پاس بھی ثبوت ہیں کہ یہ کس کس دفتر میں گئے ہمارے پاس بہت کچھ ہے اس کیس بڑے شوائد ہیں بڑے ثبوت ہیں آواز وائس نوٹس تک ہیں کس کس دفتر میں گئے ہیں اس سب کی ڈیٹیل ہیں ان دفتروں کے آگے پیچھے کو ہمارے بھی کیمرے لگے ہوئے تھے میں ان کوئی حکومتیں ہمارے پاس تھیں وہاں کی سی سی ٹی وی بھی نکلوا لی گئی ہے وہ سارا کچھ میچ بھی ہو گیا ہے نہ کریں میں ہاتھ جوڑتا ہوں نہ کریں اس لیے کہ یہ درست نہیں ہے یہ ملک کے لیے درست نہیں ہے عوام کو بتانے کا مقصد صرف اس لیے تھا کہ اس لڑکے کو مار نہ دیا جائے اسے ریموو نہ کر دیا جائے عمران خان نے اس کو ماف کر دیا کیونکہ عمران خان غریب کے خلاف کبھی نہیں کھڑا ہوتا عمران خان کا کیس ہمیشہ ظالم اور ایسے شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو غریب کا حقوق سلت کرتا ہے ہم نے ماف کر دیا تو آپ اس کے پورے گھر والوں کو آپ زدو گوب کر رہے ہیں اس کا بھائی ہمیں پھون کر رہے ہیں کل سے آپ صحافیوں سے چین کے لے گئے آپ اسے اس لڑکے کو اور آپ اس کی مار پیٹ کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے جو اس میں وکٹم پارٹی ہے ہمیں تو پتا تھا آپ نے یا تو پھر پکڑیں جن کو پکڑنا ہے جنہوں نے یہ سب کچھ کروایا ادھر تو آپ نے جانا نہیں غریب کو مار رہے ہیں نہ دیکھ کے کیا حال ہے میرا تیلیو تو دیکھ کے کیا رنگ ہے تیرا میرا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے